مارک اس میں آنے لگے ہیں انٹیلیجنٹ بچے ہیں سبھی سکشت ہیں بہن بیٹی بھائی بودھرک سبھی پڑھے لکھے ہوگے تو اب یہ سگر ہی بہت بشتار میں ہو جائے گا اپنا یہ مارک اور سبھی کو سکھ ہوگا اسی مارک سے یہ سب ہمارے جو وکار دور ہوں گے مایا جوڑن کی ہونڈ جو لگی ہوئی ہے جس کے کارنا دن دے ہو لیے ہاں آگا پیچھا کچھ نہیں دیکھ رہے اس سے وہ سانت ہوگا ایک دم جیسے آگ کے اوپر پانی گر جاتا ہے اس گیان سے پورے وشوہ میں اتنی سانتی بن جائے گی اور اس گیان کے بنا اور کوئی وکلپ ہی نہیں ہے تیسلیس دانس کا عدیسہ ہے کہ آپ کو اتنا رنگ دیوں کہ چاہے آپ کے سامنے کوئی آگ کھڑا ہو جائے آپ اس گیان میں مار نہیں اس سے ہار نہیں مان سکتے اس کو جھکا گا چھوڑو گے وہ مانو چاہے نہ مانو لیکن کچھ دن کے بعد اس کو ماننا بھی پڑے گا اب دیکھئے گا گیتہ جن دائر نمبر چار کے سلوک نمبر پتیس سے پراہرم کرتے ہیں یہ پتیس ماس لوگ ہیں یہ کیا بتاتے ہیں کہ دوسرے اپرے مانے انہی یوگی جن دوسرے یوگی جن دیوتاں پوزن روپ یگ مانے دھارمک انوستان کا ہے دھارمک کریا کا ہی بھلی پاتی انوستان کیا کرتے ہیں یوگ مانے دھارمک کریا ہے انہی یوگی جن برہم اگنو پربرہم نہیں برہم کی کٹھن سادنا کر کے اس اگنی کے اندر ارثات اس میں کشٹ اٹھاتے ہیں یگ کے دورا ہی آتم روپ یگ کا ہون کیا کرتے ہیں چھبیس میں لکھا ہے کہ انہی یوگی جن یعنی کچھ بھگت شروطر آنکھ کان موند کے صحیحیم روپ کرتے ہیں جیسے رادہ سوامی علی بٹھایا گروہ کڑو آنکھ کان موند کر کے بیٹھ جاؤ اس میں بھی ہون مانے اسی میں اپنا جیون ویتید کرتے ہیں اور کچھ انہی یوگی جن سبد آدھی سمست ویشوں کو اندریہ روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں یعنی سادنا کرتے ہیں ستائیس میں لکھا ہے دوسری یوگی جن اندریوں کی سمپون کریاؤں کو اور پرانوں کی سمست کریاؤں کو جان سے پرکاسی آتن سیم یوگ روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں یعنی اپنے کچھ ایسے کرتے ہیں کہ سواس او سواس باہر جارہ اندر جارہ اس کو دیکھتے رہو بس اتنا ہی کافی ہے ایسی کریہ بتاتے اور کرتے ہیں دوسری اٹھائیس میں اور کئی درو سمبندی یگ کرنے والے ہیں یعنی جو دھرم جو کتا بندارہ کر دیا کتا گو دھرم ساڑا بنوائی جی اس طرح کے جو دھرو یعنی دھن سے ہوتے ہیں جو دھرمی کنستانو وہ کرواتے ہیں اور کچھ تپسیا ہی کرتے رہتے ہیں اور کچھ دوسرے کتنے ہی یہ یوگ روپ یوگ روپ کرنے والے ہیں یہ یوگ آسنگارہ کرتے رہتے ہیں یوگ آسنگارہ جو بولتے ہیں وہ اور کچھ اہنسا وادی تکشن ورتوں سے یکتھ یتن سیل پورس سوڑھائے روپ یعنی یگ کرنے والے ہیں کچھ سوڑھائے ہی کرتے ہیں کچھ تکشن اہنسا وادی ورت جیسے موپ پٹی باندھ کئی ہے جینی گمیا کرے ننگے پہرے کچھ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں انہتیس اور تیس میں کہا ہے دوسرے کتنے ہی یوگی جن اپان وائیو میں پران وائیو کو ہون کرتے ہیں یہ سوانس او سوانس کر کے سکسم یعنی پرانایام کرتے رہتے ہیں اور کچھ یوگی جن پران وائیو میں اپان وائیو کو ہون کرتے ہیں یہ ہٹھیوں کر کے سوانس کو روک رہ کے سکسم ستھیتھی بنا دیتے ہیں اپنے سوانسوں کی انہت کتنے ہی نیمی تہار کرنے والے ہیں کچھ پرانایام پران پرس پران اور پان کی گتی کو روک کر پرانوں کو یہ پرانا آمازی کرتے رہتے ہیں پرانا مہون کیا کرتے ہیں یہ سبھی صادق یگوں دوارہ پاپوں کا ناس کر دینے والے یگوں کو جاننے والے ہیں اس کا عرص یہ ہے کہ یہ سبھی ان سادنوں سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا پاپ ناس ہو رہے ہیں ہم سئی سادنہ کر رہے ہیں کتیس مجھے افت کا عرص ہے یگ سے بچے ہوئے امرت کانبھاؤ کرنے والے یوگی جن یعنی ساشتنکل سادنہ کرنے والے صادق ہیں سناتن پرم برم سناتن برحم یانتی سناتن برحم معنے برحم یعنی آویناسی پرماتما کو پرابت ہوتے ہیں آپ سنسکرٹ پڑھئے انتہ ٹھیکہ لے رکھا تو وہ جانے گا یہ پربرم کر دیا نہیں سناتنم برحم یانتی وہ تت برحم کہو پرم اکثر برحم کہو اس کو پرابت ہوتے ہیں جو یگ سے بچے ہوئے امرت کانبھاؤ کرنے والے یہ آگے دکھائیں گے گیتہ جی میں اس کا تیسرے دھائے میں آپ کو دکھائیں گے یہ کیا عرص بنتا ہے یعنی اس کا عرصہ ساشتر نکل سادھنا جو کرتے ہیں سناتن برحم یعنی آویناسی پرماتما کو پرابت ہوتے ہیں اور جو سادھنا کرتے ہی نہیں پرابت ہوتے ہیں اور جو یگ نہ کرنے والے پرس کے لئے یعنی جو بغتی کرتے ہی نہیں یہ تھارت بغتی نہیں کرتے تو منوش لوگ میں بھی سک نہیں تو پر لوگ میں کیسے سکھ دائک ہو سکتا ہے یہ تو کتیس تک ہو گیا اب باتیس میں سبشت کیا ہے اجہے نمبر چار کے سلوک نمبر باتیس میں اس پرکار کے اور بھی بہت رہ کے یگ بہو ودایگا بہت پرکار کے یگ برمن مکھے یہ سبد ہے جائنگر بڑ کر دی برمن مکھے یہاں برمن کارت کر دیا ہے وید کی مکھے مانے وانی میں وید کی وانی کیوں تھی وید تو آپ پہ وانی ہے وہ یہاں ہے برمن مانے سچیدانند گھن برم کی مکھے مانے اپنے مکھے وانی سے اپنے مکھ کمل سے وہ لے گئی وانی میں اب برمن کارت کلیر کرنا جیسے ابھی آپ نے آٹھ میں جائے کے ستر میں سلوک میں جو برمن کار دیکھا تھا وہ بڑا وگوان ہوتا ہے تو وہاں آئیو کیلکلیشن ہے تو اکثر برمن نہیں کہہ سکتے کیونکہ آئیو کا ویسلیشن ہے اس کے عمر کا ہے اور یہاں کیول برمن ہے یہ ہے سچیدانند گھن برم ستر میں جائے کا تیئیس میں سلوک میں آپ کو لکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ہے ستر میں ادھائے نمبر سترہ سریمت بہت گیتا اور یہ تیئیس میں سلوک ہے اوم تتھ ستھ ایتی نردیسے ہے برمن ہے تیر وید ہے تیر وید ہے سمرت ہے اوم تتھ ستھ ایتی نردیسے ہیں یہ نردیس ہے یعنی فائنل فائنسلہ ہے نتھینگ ایلس نردیس سپس لکھ جائے یہ ڈائریکشن ہے اس میں کوئی اپسن نہیں چھوڑ رکھا گیتا گیان داتا نہیں اوم تتھ ستھ ایتی نردیسے ہیں برمن ہے برمن ہے سچیدانند گھن برم پرم اکثر برم کی تیر وید ہے سمرت ہے تین پرکار اس اوم تتھ ستھ اس کا تین منتر کے جاب کا نردیس ہے اور اس کو تین ویدیسے ہی سمن کیا جاتا ہے برامنا تین ویدہ چا یگا چا بھی ہتا پر ہے بدوان پرش تتھو درسی سنت اسی آدھار سے اسی گیان کے آدھار سے ویدہ من گیان کے آدھار سے اپنی سادنہ کیا کرتے ہیں یہاں دیکھوئے نگی دوارانواد اوم اوم تتھ تتھ ستھ اوم تتھ ستھ ایسے ہی ہیں تین پرکار کا برمنہ منہ سچیدانند گھن برم کا یہ بالکل صحیح کہا ہے سچیدانند گھن برم کا نام کہا ہے نردیس ہے وہنے نام نہیں اس برم کا سچیدانند گھنم کے منتر کا یوں نردیس کہا گیا کہ یہی ہے ایک نردیس یہی آدھے سے ہے فائنل فینسلہ ہے اب یہاں برمنہ منہ منہ سچیدانند گھن برم یہ دیکھنا میں تو اب ہم یہی آ جاتے ہیں واپس اجہائے نمبر چار کا یہ سلوک نمبر پھر بتیس ہم دیکھتے ہیں اس پرکار بہت رہ کے یگمانے دھارمیک انشتھان داردارمیک کریائیں برمنے مکھے یہاں لگ دے ہم سچی دارنند گھن برمکی وانی یعنی مکھ سے اچاریت اس کمل اپنے مکھ کمل سے بولے گئی وانی میں ویستار سے کہے گئے ان سب کو تو کرم جان ویدی مندریاں اور ساری کے لیے دوارہ سمپن ہونے والے جان یعنی کرم جان کا رتھ ہے کام کرتے کرتے جو سادنہ ہے ہم ہٹھ یوگ نہ کر کے اپنا سمپل وی میں یعنی کرم یوگ کرتے ہوئے کرم یوگ کیا دارشاٹھ یوگ سے نہیں کرنے سے ہونے والے سمپن ہونے والی جان اس پرکار تتوہ سے جان کر ان کے انشتھان دوارہ جو سچی دانند گھن برم کی وانی میں کہے گئے اور اس سادنہ کے دوارہ تو کرم بندن سے سروتھا مکت ہو جائے گا یعنی کرموں کے بندن سے جنم مرتو کے سنکر جندر سے پوراں روپ سے مکت ہو جائے گا اب یہاں اس چوتھے جائے کا 32 ماہ آپ نے پڑھا 33 میں سٹھوٹھ کیا ہے اس میں کچھ اور بیاکیا بتائی ہے کہ جیسے اس کا عرض یہ ہے کہ کوئی بھی کاریا انشتھان شروع کرنے پہلے اس کی جانکاری پوری ہونی چیئے اس لئے گیاں یگ اس درو اندہ دوند دھن لانتے ہیں وہ گیاں یگ سے آدھار سے پھر کریں یہ پرنتم درو میں یگ کی اپیکسیاں یہ پرنتم ارجن درو میں یعنی بے مطلب دھن لان کی اپیکسیاں گیاں یگ اتینت سریشتھ ہے یعنی پہلے نیو تج دیکھ لے تو کوئی پیسہ دو پیسے لان جا رہا ہے کہ تو مندر کا لٹھ گلوا دے کیا فائدہ آدھن لان کا وہ پاپ اور ہو گیا تو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے یہ گیاں یگ سریشتھ ہے یاون مطلب یعنی سارے سمپن کرن گیاں میں سمابت ہو جاتے ہیں اب شتیدانند گنبرم کی بانی میں درو میں یگ سے یعنی دھارمی کریاں جو دھن لا کے کرتے ہیں کوئی کتب بندارے کروا دیتا ہے کوئی گاٹ بنوا دیتا ہے کسی نے درمسالہ بنوا دیا کتب مندر کا لٹھ کروا دیا مندر بنوا دیا تو کہتے ہیں یہ جو اندادو بنا گیان کے تم دھن ویہ کر رہے ہو اس سے گیان یگ سریشتھ ہے یہ گیان یگ ہو رہا ہے تتوے گیان جو سمپرچار کیا جارہا ہے پہلے گیان یگ اس گیان نے سمجھو اور اس گیان کے اندر پھر یہ انہیں جو سب کرم اس میں سماپت ہو جاتے ہیں جو تم یہ درو درو اور انوشتھان کرتے ہو اور طرح کی قریہیں کرتے ہو وہ اس تتوے گیان میں سماپت ہو جائیں گے جو سچیدہ نند گھنبرم کی وانی کے آدھار سے گیان پرابت ہوگا پھر وہ گیان کہاں ملے گا گیتہ جی ادھائے نمبر چار کا سلوک نمبر پتیس سے لے کر تیتیس تک آپ کو ویسلیشن کر دیا اس کا انواد کر دیا اب چوتیس میں نے رڈے دیا ہے کہ اس تتوے گیان کو جو چوتھے دہے کے بتیس میں سلوک میں کہا ہے اس کو تُو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھے اس سے یہ دہا کہ وہ گیان بھی گیتہ اور ویدوں سے نیارہ ہے اس کا گیان بھی اس گیان کے بارے میں جانکاری بھی کسی تتوہ درسی سنت کو ہی ہے عام سنت کو نہیں ہے تو اس گیان کو تُو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھے ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے لمبا لیٹ کے اور بھی نمرتہ پروک پرچن کرنے سے اپنے اتماؤں جیسے آپ کسی وقتی کے پاس جاتے ہیں پڑوس میں اور اس سے کوئی وستو ادھاری مانگنا چاہتے ہیں تو پہلے جاؤ گے آپ چارکتہ کرو گے پیار سے بیٹھو گے بتلاو گے کسل منگل پوچھو گے پھر اس وستو کی ڈیمانڈ کرو گے تو آپ کی وی نمرتہ ششتہ چار کو دیکھ کر وہ وقتی اپنی وستو کو آپ کو دے دے گا اگر آپ جاتے سی دہنے کو گے وہ وستو دہنے ہے کنی دہنے اتنا ہے تو ہوگی تو بھی ناٹھ جائے گا اگر ماری خراب ہو رہی ہے تو ہم نے لینا ایک انمول مارک بگوان سے پرماتما کا مارک پراتھ کرنا سند سے تو اس کے لیے بہتی وی نمرتہ نش کپٹتہ کیونکہ وہ وستو پھر کام بھی اس سم کرے گی چل کپٹ سے نہیں وی نمر بھاو سے سمرپی تھو کر کے پھر اس سے پراتھ نہ کرے تب وہ تتو درستی سند تجھے اس پرماتم تتو کا گھان کریں گے یہ دیکھیں آپ موسیقی